مہنگائی کے مارے کسانوں کو پنجاب حکومت کا بڑا چھٹکا بورڈ آف ریونیو کا فیصلہ سامنے آ گیا پنجاب میں نہری نظام کو چلانے مرمتی کاموں اور ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پیسے کسانوں کی جیبوں سے نکلوائے جائیں گے عمران اکبر کی ریپورٹ دیکھیں بورڈ آف ریونیو نے پنجاب میں آبیانہ ریٹس بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ریونیو دستاویس کے مطابق پنجاب میں اس وقت آبیانہ وصولی سے سالانہ تقریباً نو ارب وصول کیا جا رہا ہے جبکہ نہری نظام چلانے اور مرمتی کاموں پر روان سال تیس ارب روپے کے خراجات ہوئے ہیں کسانوں کی جیبوں سے اضافی بتیس ارب گیارہ کروڑ روپے آبیانہ کی صورت میں وصول کیا جائیں گے آبیانہ ریٹس بڑھانے سے سالانہ نو ارب کے بجائے اکتالیس ارب روپے کی وصولی کی جائے گی پنجاب میں موجودہ آبیانہ ریٹس 440 روپے سالانہ فی ایکڑ ادا کیا جا رہے ہیں دو ہزار تین میں روی اور خریف کی فصلوں پر یکسہ آبیانہ ریٹس متعارف کروائے گئے روان سال پنجاب ایریگیشن ڈرینیچ اینڈ ریور ایکٹ دو ہزار تیس منظور کیا گیا ہے ایکٹ کے مطابق یکسہ آبیانہ وصول کے بجائے مختلف فصلوں پر مختلف آبیانہ وصول کیا جائے گا روی فصلوں میں گندم پر چار سو دالوں پر چار سو سبزیوں پر بارہ سو جبکہ پھلوں پر ایک ہزار روپے فی ایکڑ سالانہ آبیانہ وصول کیا جائے گا خریف فصلوں میں چاول پر دو ہزار کپاس پر ایک ہزار گنے پر سونہ سو اور چارے پر چار سو روپے فی ایکڑ سالانہ آبیانہ لیا جائے گا ریٹس بڑھانے سے پنجاب میں سالانہ اکتالیس ارب روپے سے زائد آبیانہ وصول کیا جائے گا ریونیو دستاویس کے مطابق آبیانہ کی صورت میں وصول ہونے والی رقم نہری نظام چلانے اور ترقیاتی اور مرمتی کاموں پر خرچ کی جائے گی